الف اللہ چمبے دل بھوٹی میرے من وچ مرشد لائی موسیقی شائر ہیں عدیب ہیں بہت سے حوال ہیں آپ کے تعرف کے حضرت جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور سب سے پہلے ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں آج کا جو ٹاپک ہے انسان عرفانِ ذات سے عرفانِ حق تک کیسے پہنچتے ہیں قرآنِ حکیم نے بھی جو دعوتِ فکر دی ہے عظمتِ الہی کی اس میں فرمایا وَفِ الْعَفَاقِ کہ کائنات میں دیکھو ہر ذرہ اس کی تخلیق اس کی تربیت اس کا بڑھنا پھر اس کی نتائج پھر اس کا فناہ ہونا پھر ویسا ہی ایک اور پیدا ہو جانا یہ تسلسل ستاروں سے یاروں کی گردہ سورج جانداد دن ہر چیز کا ایک ٹائم ٹیبل ایک رستہ تو اس میں اللہ کی عظمت کی نشانی ہیں وَفِیْاَنْفَسِكُمْ سبحان اللہ اور اپنے آپ میں بھی دیکھو ایک قول منصوب عزت علی کرم اللہ وجل کریم کی طرف کہ من عرف نفسہو فقد عرف عربہو جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچا سبحان اللہ بے شک اب یہ عرفانِ ذات یہ ہے کہ بندہ اگر اپنے وجود ہی پہ غور کر لے تو آج تو سائنس بہت کچھ دریافت کر چکی ہے تو آج کی سائنس کے مطابق ایک وجود میں دس خرب سل ہیں بے شک جبکہ وجود کی ابتداء ایک سل سے ہوتی ہے صحیح بلکل صحیح ایک سل سے ابتداء شروع ہوتی ہے جو رحمِ مادر میں جو نطفہ جاتا ہے اس میں کتنے سل ہوتے ہیں لیکن ان میں سے کوئی ایک سل اس اگ تک پہنچتا ہے بے شک بے شک اس ایک سے ابتداء ہوتی ہے اور رحمِ مادر میں بڑھتے بڑھتے دس خرب سل پورے ہو جاتے ہیں جب دس خرب کوئی گنتی بھی ہے اللہ ہوتی ہے کہ زمین پر انسانی آبادی چھے عرب کموں بیش آج کل بتایا جاتی ہے اور دس خرب ایک باڈی کے اندر دس خرب سل ہیں اور سائنس کہتی ہے کہ کسی کا قد بڑا ہے تو اس کے سل جو ہیں ان کا قد بڑا ہے صحیح قد چھوٹا ہے تو سل چھوٹے ہیں ہیں ہر بندے کے اندر دس خرب صحیح اب وہی سل ہیں انہی سے آنکھ کا آئینہ بنا ہے انہی سے زبان بنی ہے انہی سے سارا دماغ بنا ہے انہی سے میدہ انتلیاں انہی سے ہڈیاں انہی سے ہاتھ انہی سے پاؤں انہی سے بال ناک آنکھ کان جلد ہر چیز انہی سلوں کو مختلف نسبت سے تغطیب دینے سے مختلف چیزیں بن جاتی پھر سائنس کہتی ہے کہ کسی سل کی عمر چھے مہینے سے زیادہ نہیں صحیح اب دس خرب کی آبادی میں کوئی بھی بسنے والا چھے مہینے سے زیادہ اس کی عمر نہیں تو ایوریج نکالیے کہ روزانہ امراض کی شرح کیا ہے کروڑوں میں کروڑوں میں اور شرح پیدائش بھی اتنی ہے چونکہ دس خرب کام نہیں ہوتے صحیح تو وہ کہتے ہیں ہر سل جو بنتا ہے جب وہ مکمل ہوتے ہیں تو اپنے جیسے دوسرا بنانا شروع کر دیتے ہیں جب وہ مکمل ہوتا ہے کہ مر جاتے ہیں وہ اپنے جیسے دوسرا بنانا شروع کر دیتا ہے کیا بات ہے اب یہ اتنی بالکی کا کام ہے سبحان اللہ اور اتنے تسلسل سے ہو رہا ہے اچھا وقت کے ساتھ وہ متاثر ہوتے ہیں جوانی ڈھلتی ہے تو جو سل بنتے ہیں ان میں وہ قوت نہیں ہوتی جو جوانی میں تھی صحیح بچپن سے لڑکپن کی طرف جاتے ہیں تو سل طاقتور ہوتے جاتے ہیں جوانی تک بڑھتے ہیں چالیس برس تک بڑھتے چلے جاتے ہیں چالیس سے آگے گزرتے ہیں تو ہمیں ہلکی ہلکی کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے جو جو آگے جاتے ہیں تو وہی سل جو نے بنتے ہیں وہ پہلے سے کمزور کمزور ہو وہی جوانی بیٹ گئی وہی لرزہ تاری ہو گیا چل نہیں سکتا بیٹھ نہیں سکتا ایک نظام ہے جو پوری باقائدگی سے چل رہا ہے کون ہے جو اتنا باریک نظام چلا رہا ہے سبحان اللہ کتنے وجود ہیں چھئے عرب تو انسان ہیں پرندے کتنے ہیں ہیوان کتنے ہیں چونٹیا کتنی ہیں مچھر کتنے ہیں فلائز کتنی ہیں کتنی حیات ہے پھر یہ حیات یہی نہیں ہر پودے ہر گھاس کے تنکے میں وہی سل کام کر رہے ہیں ہر ذرہ خاک میں وہی سل ہے کتنے ذرہ روزانہ سبزے کا روک دھارتے ہیں کتنے سلوں سے روزانہ فل بنتے ہیں کتنے سلوں سے روزانہ شیرینی بنتی ہے پھر یہ ہی نہیں کہ وہ بنتی ہے وہ مارک ہے سل کس کے وجود کا ہے دھل کس کیز میں رہا ہے ایک پودا بنا اس میں چارہ بھی ہے پھر اس پہ چاول لگے چارے میں بھی سل ہے چاولوں میں بھی سل ہے اب چارہ جانور نے کھایا اس کا گوش یا دودھ اس انسان کی غزہ جا کر بنا جس کے سل اس میں سباناللہ چاول یا غلہ لگا وہ دانہ گندم یا دانہ چاول اس بندے تک پہنچا جس کے وجود کے سل اس میں آئے ہیں اور یہ پریرامڈ ہے یہ وہ پہنچنا ہے پروگرامڈ ہے سباناللہ اسے وہیں پہنچنا ہے حضرت جی اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو کرپشن کا خاتمہ نہ ہو جائے کہ جو چیز جہاں پہنچنی ہے وہ تو پریرامڈ ہے اس میں پہنچنا ہی ہے گزارش یہ ہے کہ کرپشن کی بنیاد کیا ہے کرپشن کی بنیاد یہ ہے کہ مجھے خود سب کچھ کرنا ہے اللہ کی ربوبیت پہ یقیم ہو جائے تو کرپشن کس ختم ہو جاتی ہے جو ملنا ہے وہ اس کی طرف سے ہے کائنات اس کی ہے مال اس کا ہے جو ہمیں دینا ہے وہ اس کی امانت ہے کب تک ہمارے پاس ہے کتنا اس میں حصہ ہمارا ہے کتنا ہم نے چھوڑ کے جانا ہے اللہ اکبر یہ پروگرامڈ ہے یہ پروگرامڈ ہے اب اس میں اگر ہم کرپشن سے لیں گے تو بھی ہمارے حصے میں وہ ہی آئے گا جو ہمارا حصہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے باقی جس کا ہے وہ چھوڑ کے ہم مر جائیں اللہ اکبر تو اگر ان چیزوں پہ تھوڑا سا انسان غور کرے تو عظمت الہی کا اپنی شعور کے مطابق اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ وہ کتنا عظیم ہے کتنی باریک نگاہ ہے اس کی اور کہاں کہاں کیسے کیسے کس کس چیز کو پار رہا ہے اللہ اکبر کوئی شک نہیں تو فرماوا فی انفوسکو اپنے آپ پر غور تو کرو تم ویسی تو نہیں بن گئے تمہاری حجات ایسی تو نہیں لیکن اس قدر پروگرامڈ ہے کہ ہم غذا کھاتے ہیں اگر ہمارے چار یا پانچ بچے ہونے ہیں اور ان کے باڈی سل میرے غذا میں آ رہے ہیں تو میرے وجود کیسا نہیں بنتے سلب میں محفوظ ہو جاتے ہیں وہ آگے ٹرانسفر ہوں گے شکم مادر میں جائیں گے وہاں سے ان کا وجود بنے گا ماں کے پیٹ میں بچہ ہے غذا ماں کھا رہی آگے سل تقسیم ہو رہے ہیں بچے کے بچے کو جا رہے ہیں ماں کے اپنے جوہش کے وجود کیسا بنا سبحان اللہ سبحان اللہ بڑا لمبا بڑا باریک اور بڑا غلطی سے پاک کسی ایک کا سل دوسرے کو نہیں لگتا کوئی آنکھ کا سل پاؤں میں نہیں جاتا کوئی پاؤں کا سل دماغ میں نہیں جاتا اللہ ہر چیز وہ ڈالی ڈالی پتہ پتہ حال ہمارا جانے ہیں حتیٰ کہ ایک پودا ایک درخت تک اب آج کی سائنس باٹنی کا جو موضوع ہے وہ کہتے ہیں کہ شاخ جو جڑ ہے وہ غذا لیتی ہے وہ سلی لیتی ہے بیسک اچھا وہ ڈائریک پتوں میں بھیجتی ہے جتنی غذا جڑ سے آتی ہے وہ پتے میں جاتی ہے ہر پتے میں بھٹھی ہے جو سورج کی روشنی سے چلتی ہے اللہ ہم نے تو آج لائٹیں جلائیں نے سورج کی روشنی سے بجلی آسل کی صحیح یہ روزے اول سے ہر درخت کے ہر پتے میں وہ پلیٹیں لگی ہوئی ہیں اس میں وہ بھٹھییں لگی ہوئی ہیں سورج کی روشنی سے اس میں وہ سارا پکتا ہے وہاں سے پھر واپس جاتا ہے تقسیم ہو کر کہ اس کا تنہ بنیں گا یہ شاخ کو جائے گا یہ پتے کی غذا ہے یہ اس سے نئے پتے نکلیں گے اس سے نئی ٹینیا نکلیں گی اس سے پھول بنیں گا اور یہ سیل جو ہیں ان سے پھل بنیں گا وہاں سے ہر پتے سے ڈسٹریبیوٹ ہو کر سبحان اللہ یہ آپ کی آج کی باٹنی جو ہے بے شک وہ بتاتی ہے اور اگر یہ انسان اگر یہاں تک ہی پہنچ جائے تو پھر تو کوئی معنی نہیں ہے ایک ایک پودے میں ایک ایک گوٹے میں ایک ایک درخت میں کتنا سالج ایسا نظام ہے جس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں بلکل صحیح وہ کیسا قادر ہے کتنا اس کی قدرت کاملہ کے قبضے میں ہے ہر چیز کہ کہیں کوئی ایک سیل ادھر ادھر نہیں ہوتا سبحان اللہ ہم بڑے سائنٹیفک طریقے سے چیزیں بناتے ہیں پھر بھی کہیں کچھ کمی رہ جاتی ہے کپڑا بنتے ہیں کہیں گرا رہ جاتی ہے کہیں دھاگر ٹوٹ جاتا ہے کہیں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے رنگ کرتے ہیں کہیں گہرہ اس کا نظام فول پروف ہے بے شک کوئی ایک سیل غلطی سے کسی ایک جز کا کسی دوسرے کو نہیں جاتا کوئی دماغ کا سیل پپڑے کو نہیں جاتا کوئی پپڑے کا سیل دل میں نہیں جاتا ورنہ یہ ساری چیز تباہ ہو جاتا اور جب یہ تقسیم اتنی پیوری فائی ہے تو پھر باقی تقسیم تو فرمایا جب اس کو بندہ سمجھتا ہے من عرفہ نفسہو جس نے اپنے آپ کا تجزیہ کر لیا فقط عرفہ رب و حضمتِ الٰہی کا اندازہ ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے بے شک کوئی شک نہیں ہے حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانے اور بڑا مزہ آیا اس ٹوپک کے اوپر آپ کی گفتگو سنکے اور مجھے یقین ہے کہ جو لوگ بھی اس گفتگو کو صرف گفتگو کی حد تک ہی نہیں بلکہ آپ نے اندر اس کو اگر کیفیت پیدا کر لیں گے تو پھر بہت سارے معاملات سے بچ جائیں گے اور سیدھے رستے پہ آ جائیں گے مجھے ایک بریک پہ جانے ہے حضرت جی ناظرین محترم اگر آپ بھی اس میاں میں اپنے سوال کے سریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے آپ نوٹ فرمالے جیے 0334 955 021 اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں اپنا سوال المشہ.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے question کے option میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں وہاں پہ searching دی ہوئی ہے اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے search کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کس اپیسوٹ میں ہے اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں index wise آپ نام سے بھی اس کو search کر سکتے ہیں شہر کے نام سے اس کو search کر سکتے ہیں موضوع کے اعتبار سے search کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو انگلیش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے اور حضرت جی کی بیانیاں تفاصیل جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پرگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ایک مختصر کمرشل بریک حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ دیئے پریام میں ایک بار پھر خوش شام دید ناظرین محترم آپ کے سوالات اور رانبائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی بہت ہی بہت رہم جناب حضرت امیر محمد اکرم آمان صاحب حضرت جی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں سوالات ہمارے پر ساہج بھی بہت سارے ہیں محمد ناصر عرفان نے یہ کہتے ہیں حضرت جی غزوات الہند میں کتنا عرصہ باقی ہے کیونکہ بھارتی اشتعال انگیزی سے تو لگتا ہے کہ وہ وقت آن پہنچائے گزارہ جی ہے جی الحمدللہ کہ کوئی تاریخ کا تعیون ممکن نہیں اس لیے کہ اللہ قریم نے نہیں بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا کوئی تاریخ نہیں بتائی گی یہ حدیث شریف میں غزوات الہند کا تذکرہ ہے حالات کا تذکرہ ہے اس کی قیفیات کا یہ میں ایک سوال اور شامل کر دوں ساتھ ہی یہ پھر وہ ساتھ ہی اس میں زفر ہیں گلگت سے ان کا سوال اس سے ریلیٹڈ یہ ہے غزوات الہند کا اسلام میں تصور کیا ہے تو اسی طرف ہی آپ جانے ہیں تصور اسلام میں یہی ہے کہ نبی کین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہند میں مارکہ ہوگا کفر و اسلام کا ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ کفر سارا ایک طرف ہو جائے گا اسلام ایک طرف اور ٹکرائیں گے اور وہ جو میدان کارزار ہوگا وہ الہند ہوگا الہند سے بڑے صغیر مراد ہے پاکستان ہندوستان مشترک کا جو بڑے صغیر ہوتا تھا اسے الہند کہتے ہیں تو وہ میدان کارزار ہوگا اور کفر کو شکست ہوگی اور اسلام کی نشات ثانیہ پھر سے ہوگی اب تاریخ کا تائین ممکن نہیں ہے تو حالات یہ شہادت دیتے ہیں کہ انتہائی تیزی سے اس طرف جا رہے ہیں ورنہ تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی آنہو اب حضور کے بڑے خاص راویان حدیث میں ایسے ہیں بہت زیادہ حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں آپ کے صحابی ہیں تو وہ اُس زمانے میں وصال نبوی کے بعد تیار ہوا کرتے تھے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے غزوہ اہنم شرکت کی توفیق دے مارا گیا تو بلا حساب جنت جاؤں گا بچ گیا تو لوگ ابو حریرہ غازی کہیں گے سبحان اللہ مطلب تب سے لوگ انتظار کرتے چلے آ رہے ہیں کئی صحابہ کرام تعبین تعبین کے لوگ بزرگ لوگ وصید کے حجرت کر کے ہند کو آئے کہ غزوہ ہوگا تو شرکت کریں گے جن کی قبور یہاں ملتی ہیں لوگ ہر زمانے میں تیار رہے اس زمانے میں بھی تیار رہے لیکن اس کا کون سا علمہ کون سی گھڑی ہے یہ تو اللہ کو یہ اللہ بہتا جاتا ہے شب نوے کی دہائی کے شروع میں نوے کے شروع میں یہ بات میں نے کی تھی تو اس وقت سارے لوگ اسے عجیب سمجھتے تھے اور کہتے تھے یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں لیکن اب نوے سے آج تک حالات نے اتنی کروٹیں لیے ہیں کہ اب ہر بندہ کہتے ہیں کہ یہ لگتا ہے ہوگا ہوگا اور ہونے کو ہیں ہونے کو ہے لگتا ہے کہ ہونے کو ہے ہونے کو ہے دنیا کا کفر یک جا ہو رہا ہے اور جب کفر کٹھا ہو جائے تو مجبوراً مسلمانوں کو بھی یک جا ہونا پڑے گا تو اس کا ایک صحیح وقت کون سا ہے وہ اللہ کو بہتر پتا ہے بلکل ٹھیک ہے میسز ورنگزیب گراچی سے یہ سوال ویسے تو کئی بار ہمارے پیرم میں ڈسکس ہو چکا ہے لیکن پھر بھی تھوڑا سا اس کو روشنی ڈال دیجئے گا کس طور پر بینک سے گاڑی لینا کیا جائز ہے کس طور پر بینک سے جو گاڑی دیتے ہیں بچے اس میں دو چیز ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ قیمت اگر دس لاک کی گاڑی ہے کس طور پر وہ گیارہ یہ ساڑھے گیارہ بارہ لاک کی دیں گے ٹھیک ہے تو اس میں تو کوہرج نہیں کیونکہ آپ نے وہ رقم لیٹ دینی ہے توڑ کے دینی ہے پہلے قیمت تیہ ہو گئی ٹھیک ہے کہ یہ جی آپ کو بارہ لاک میں ملے گی اور آپ اس کا جو ہے اتنی قسط مہانہ دیں گے تو اس میں تو کوہرج نہیں ٹھیک ہے دوسرا اس میں یہ ہے کہ اگر وہ قسط لیٹ ہوتی ہے کو لیٹ نہ کریں دوسری اس میں ایک اور بات لوگ قسطوں پہ گاڑی لے لیتے ہیں پہلی قسط یہ تھوڑا سا جو جمع کرانے کرا کے پھر انہیں پانچھے مہنے قسطیں نہیں دیتے گاڑی استعمال کرتے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ زیادہ زیادہ گاڑی پکڑ لیں گے پھر وہ گاڑی پکڑ کے لے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں چلو اتنے پیسے میں چھے مہنے گاڑی چلائے یہ ناجائز اور حرام ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے جو معاہدہ آپ کرتے ہیں اس پہ پورا رہنا چاہیے کس طرح بروقت ادا کریں سود کی طرف نہ جائیں تو کوئی حرم بلکل صحیح جہاں گیر ہیں چکوال سے یہ کہتے ہیں نظر جی تقدیر کیا ہے تقدیر اللہ کریم کے فیصلے ہیں اور جو اس نے تیغ کر دی ہیں جنہیں کوئی چیلنج نہیں کر سکتا صحیح تقدیر بیٹے دو طرح سے تقدیر مبرم اور تقدیر مولک تقدیر مبرم یہ ہے جنہیں امور تقوینی کہا جاتا ہے جو تیہ شدہ ہیں کہ کس نے کس وقت پیدا ہونا ہے اس کا قد کیا ہوگا شکل کیا ہوگی عقل کتنی ہوگی شعور کتنا ہوگا صورت کیسی ہوگی یہ چیزیں جو انسان کے وص میں نہیں ہیں یہ تقدیر میں صحیح دوسری تقدیر مولک ہنگنگ ڈیسینز جو انسان کے کردار سے وابستہ کر دیئے گئے مثلا ایک راستہ ہے آپ کو یہاں سے بتا دیا جاتا ہے کہ اگر آپ اس دائن طرف سے گزریں گے تو یہ راستہ محفوظ ہے بائن طرف سے بھی ہیں ڈاکو بھی ہیں ہو سکتا ہے آپ بچ کے بھی نکل جائیں ہو سکتا ہے مار جائیں اب یہ فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ وہ راستہ جو صحیح ہے وہ لیتے ہیں یا وہ راستہ جو پرخطر ہے لیتے ہیں صحیح اگر پرخطر راستہ لیتے ہیں اور اس میں آپ پر مصیبتیں آتی ہیں تو یہ آپ کے فیصلے کے نتیجے میں یہ تقدیر کے حکم کے مطابق نہیں ہے آپ نے اپنے لیے انتخاب کیا ہے صحیح تو وہ آپ کی تقدیر بن گیا ہے آپ نے چونکہ اس کو سریک کی ہے جو ہم تقدیر کا مسئلح پوچھتے ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم جو برائیوں کرتے ہیں یہ بھی تقدیر ہے یہ ہمارے فیصلے ہوتے ہیں اسلام جو ہے وہ ایک سیف راستہ ہے دونوں جہانوں میں محفوظ آرام دے خلاف اسلام جو زندگی ہے یہ پرخطر راستہ ہے کہیں کوئی سام ڈس لے کہیں جھاڑ جن کار میں دامن اُلت جائے کہیں ڈاکو پڑ جائے کہیں کوئی درندہ پڑ جائے تو یوں گرتا پڑتا زخمیں کھاتا چوٹیں کھاتا جانا آخر اس نے پہنچنا تو بہین ہے لٹا پٹا کٹا پھٹا جا پہنچے گا یہ اس کے اپنے فیصلے کے نتیجے سہی بلکل سہی علی نمائے فرما دیجئے قرآن کریم نے افیدہ کا ذکر کیا ہے افیدہ انتہائی گہرائی دل کی جو ہے اسے کہتے ہیں دل کے انتہائی اندر کی چیز نبی کین صلی اللہ نے فرمایا بھی اور صحاب کرام کے قلوب پر سینے پر ہاتھ پھیر کر بھی انہیں جلاب بخشی اور آپ کی نگاہ جس پہ پڑتی تھی روشن ہو جاتی تھی تو یہ تمام تصوف کی کتابیں میرا خیال ہے کوئی دھائی تین تین سو کے قریب تو ہماری لائبریری بھی ہیں اس موضوع پہ بہت سی کتب ہیں بزرگوں کی انہیں دیکھنا چاہئے بلکہ علی اسگر صاحب ہم نے ایک ویب سائٹ جو آپ کو ہم بتاتے ہیں البوشن ڈوٹی وی بڑا ڈیٹیل ذکر ہے اس کے اندر بھی آپ صرف لطائف لکھیں گے اس کی سرچنگ میں جا کے جہاں جا بھی جس جس پریام کے اندر لطائف کا ذکر ہوا ہے وہ پریام آپ کے سامنے آ جائیں گے آپ ان میں دیکھیں گے اسی طرح روح کے آزائے رئیسہ یہ لطائف یعنی کہ اگر روح سے آپ نے روح کو بہتر انداز میں آپ نے استعمال کرنا ہے اور اس کو بہتر ڈگر پہ لے کے چلنا ہے تو اس کی آنکھیں کار سب کھولے اور روشن ہونے چاہیے اور انہیں روشن کرنے کے لیے یہ لطائف ہیں یہ ذکر الہی سے روشن ہوتے ہیں اس سے وہ جلا پاتا ہے یہ تو بہت بنیادی چیز ہوں گی کیونکہ اگر انسان سن نہیں سکتا اگر گھنگا ہے اگر اس کی آنکھیں نہیں ہیں تو اس کے لیے بہت مسائل ہیں سنا اللہ پانی پتی مرہوم کی بڑی مارکت لارا تفسیر ہے تفسیر مظہری اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ہر مسلمان مرد عورت پر یہ ذکر قلبی سیکھنا واجب ہے اس کے بغیر چارہ ہی نہیں بالکل ٹھیک بات ہے کیونکہ یہ تو جس طرف آپ نے ابھی اشارہ کی ہے اس کے بغیر تو واقع چارہ نہیں نے بھی اس کی بنیاد رکھتی دلوں کا قرار سبحان اللہ بے شک بے شک اگر چاہتے ہیں کہ ہماری روح بھی ہمارے جسم کی طرح چاکو چوبند اصل مقصد تو روح کی آیات جسم تو روح استعمال کا ایک آلہ ہے آپ کے پاس ایک مہمان آتا ہے اس گھوڑے پر سوار آتا آپ گھوڑے کی مالش بھی کرتے ہیں اسے دانہ بھی دیتے ہیں پانی پلہ سوار کو پوچھتی نہیں یہ کیا طریقہ کوئی طریقہ نہیں ہے اگر اس کے گھوڑے کی اتنی خدمت ہو رہی ہے تو سوار کی اس سے زیادہ ہونی چاہی بلکل صحیح ہے تو روح اصل مالک ہے سوار ہے گھوڑا ہے سواری ہے کوششن کے آپشن میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں وہاں پہ سرچنگ دی ہوئی ہے اس میں جا کے اب وہ موضوع کے اتبار سے سرچ کریں کہ پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اس ہی ویب سائٹ میں آپ پتہ چل جائے کہ کس اپیسوڈ میں ہے اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے اس طرح سے آپ جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں شہر کے نام سے موضوع کے ادبار سے سرچ کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو انگلیش تراجم دیکھ سکتے حضرت جی کے اور حضرت جی کی بیانی تفاصیل جو اردو میں اور پنجابی میں موجود وہ بھی آپ اس پرگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ایک مختصر کمرشل بریک حاضر ہوتے ہمارے ساتھ ہیں پریام ایک بات پر خوشی ہمدین ناظرین محترم آپ کے سوالات اور رحمبائی کلی ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت محترم جناب حضرت امیر محمد اکرام عمان صاحب حضرت جی اگلا سوال عزر حسین ہے ملتان سے ان کا شامل کرتے ہیں کیا غیر مسلموں کے اترے ہوئے کپڑے مسلمان پہن سکتا ہیں کوئی حرج نہیں کپڑا دونے سے پاک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے عدالت سے خلا لینا کیا درست ہے جبکہ خامن طلاق نہیں دینا چاہتا اور عدالت میں حاضر بھی نہیں ہوتا یہ بڑا متنازفی مسئلہ ہے کیونکہ ہمارا عدالتی نظام بھی غیر اسلامی ہے ٹھیک ہے تو جو مجسٹریٹ ذرا مذہبی روجان رکھتے ہیں وہ تو خامن کو پکڑوا کے لے آتے ہیں اور کہتے ہیں طلاق دو ٹھیک ہے اگر مجسٹریٹ خامن سے طلاق دلوا دے پھر تو بات ختم ہوگی اور اگر خامن سے طلاق نہیں دلوا دے مجسٹریٹ فیصلہ کر دیتے تو اگر تو عدالت شریع ہو نظام آپ کا ملک میں اسلامی ہو اور قاضی ہو شریعت کے مطابق خلا کر دے تو وہ طلاق ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ہمارا نظام کیونکہ یہ امریزم کا بنایا ہوا ہے اور اس میں اگر مجسٹریٹ طلاق دیتا ہے تو شرن وہ نہیں ہوتی قانون ہو جاتی اچھا شرن نہیں ہوتی تو ایسی طلاق کے زمرے میں جو لوگ آتے ہیں وہ اگر رجوع کرنا چاہے تو شرع ان پر پابندی نہیں ہے اگر تین طلاق نہیں ہیں دو ہیں ایک یا دو ہیں رجوع کر سکتے ہیں شرن شرن یہ میں شریعت کی بات کر رہا جو ہمارا ملکی قانون ہے اس میں تلاق ہو گئی ہے بلکل صحیح ہے سادیہ عزیز ہیں اپنا بات سے حضرت جی آپ نا اہلوں سے بچنے کی تلقین فرماتے ہیں براہ کرم رہنمائی فرما دیجئے کہ نا اہل کون ہے اور کیا ذاتی طور پر ان سے دور رہنا ہے یا ٹی وی وغیرہ پر بھی انہیں نہیں سننا بچے گزارش یہ ہے کہ ہر وجود میں ایک عجیب بات ہے کہ انسانی وجود میں ایک ویوز ریز سی ہوتی ہیں جو خارج ہوتی رہتی صحیح جیسی اس کی سوچ فکر انداز ہو اس طرح کے اثرات اس کے وجود سے نکلتے رہتے کوئی شک نہیں آپ تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو کسی بچے کو نہ عمر کو بٹیر بازوں کے پاس بیٹھائیں ہفتہ بھر پھر دیکھیں وہ آپ سے لڑ رہا ہوگا کہ مجھے بٹیرہ لے کر دو کسی اور شعبے میں جوبہ کھیلنے والوں کے پاس گوڑیاں اڑانے والوں کے پاس بیج دیں مہینہ دس دن اس میں وہ جو ان کی باڈی ریز ہیں انہیں یہ قبول کر ان جیسا ہو جائے گا تو علماء حق یہ فرماتے ہیں کہ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جو قبول کرتے ہیں کمزور ہوتے ہیں دوسرے ان کی ویوز قبول ایک وہ جن میں ویوز اتنی طاقتوار ہوتی ہیں کہ دوسرے ان کی قبول کرتے ہیں صحیح تو جو اہل اللہ ہیں جن کی ویوز اس قدر طاقتوار ہیں انہیں مجالس میں جانا چاہیے کہ لوگوں کی اصلاح ہو صحیح بلکل صحیح اور جو کمزور ہیں دوسرے سے قبول کرتے ہیں انہیں ان سے بچنا چاہیے کہ بلکل ٹھیک بات ہے یعنی کہ یہ ہر ایک پہ لازم نہیں ہے کہ وہ بچے جو استعداد رکھتا ہے جس میں یہ قوت ہے کہ لوگ اس سے متاثر ہوں گے اسے ہر مجلس میں جانا چاہیے اور جس نے خود متاثر ہونا ہے اسے نیکوں کے پاس جانا چاہیے نہ اہلوں سے بچنا چاہیے اور یہ جو انہوں نے کہا کہ ٹی وی اس طرح سے ٹی وی میں ہو یا ریڈیو پر ہو یا روح برو ہو تھوڑے تھوڑے فرق سے اثر تو وہ ہی ہے وہ ہی ہے بلکل صحیح بلکل ٹھیک ہے عزیز ہیں اپٹا بات سے یہ کہتے ہیں کہ حدیث پاک ہے کہ عورت ٹیڑی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اسے سیدھا کرنے کی کوشش کروگے تو ٹوٹ جائے گی براہ کرم اس پر روشنی ڈالیے کہ اس سے کیا مطلب ہے اس سے مطلب یہ ہے کہ عورت کے ساتھ زد نہیں کریں پیار سے سمجھ ٹھیک اور یہ یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو ٹوٹ جائے گی کہ اس کی ہر جو بات ہے اگر خامد ہے اور بیوی ہے تو اس کی بیوی ہے یا بھائی ہے اس کی بہن ہے یا بات ہے اس کی بیٹی ہے یا بیٹ ہے اس کی ماں ہے تو مقابلہ نہ کرے زد نہ کرے اس کے مقابلے میں اپنے اندر لچک زیادہ پیدا کرے اور کوشش کرے کہ وہ خود سمجھ جائے اسے سمجھانے کی کوشش کرے پیار سے کرے امدردی سے کرے اس پر بات مسلط کرنے کی کوشش نہ کرے یہ ہمارے گھروں میں جگڑے کا سبب ہے کتنی ایسے باتیں ہوتی ہیں جو گھر کی بی بیوں کا بڑا ایک غصہ ہے وہ نکال دو یہ کر دو وہ کر دو آپ آرام سے سنتے رہیں اور کہہ دیں کہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں ایسا ہی ہوگا اور کریں کچھ بھی نہیں تو مطمئن ہو جاتی ہے پھر بعد میں آپ انہیں سمجھا بھی سکتے ہیں کہ آپ کو وقتی طور پر غصہ آگیا تھا بات ایسے نہیں ایسے اور وہ سمجھ بھی جاتی اگر اسی وقت آپ کہیں نہیں تم بک رہی ہو تو وہ کہیں کہ نہیں میں ایسے ہی کروں بلکل ایسے ہی ہوتا ہے تو یہ نفسیاتی چیزیں ہیں جس بندے کوئی کچھ نفسیات کی سمجھ ہو تو ان سے ڈیل کر سکتا ہے میرے پاس یہاں لوگ کہتے ہیں یہ بچہ جی یہ ضد کرتے میں کہتا بچہ کبھی ضد نہیں کرتا ضد بڑے کرتے کیا بات ہے بچہ تو نادان ہے وہ کہتے ہیں مجھے یہ چھوڑی دے دو چمکدار ہے وہ نادان آپ یہ کہتے ہیں یہ تجھے نہیں دینی وہ کہتے ہیں میں یہ لینی ہے تو ضد تو آپ کر رہے ہیں وہ تو سمجھ نہیں رہا میں کہتا ہوں ضد بچے نہیں کرتے ضد بڑے کرتے کیا بات ہے وہ میرا چھوٹا ہے نا پوتا ابھی چلے گیا کہہ رہا تھا میں ریکارڈنگ کرانی پھر تو ایک دن وہ کہنے لگے گھر سے مجھے کہ یہ آپ سے ضد نہیں کرتا میں نے کہا ضد کسی سے بھی نہیں کرتا اس سے ضد آپ لوگ کرتے صحیح میرے پاس آتا ہے یہ کرنے میں کہتے ہیں ٹھیک کرنا تو میں کرتا تو نہیں ہوں اسے بھول جاتا بچہ ہے بچہ بات کی پھر بھول گیا پھر کسی اور تک کھیر نہیں آپ اسے کہتے ہیں یہ نہیں کرنا وہ بھی اس پک ہو جاتا ہے پھر وہ روتا چیخت چلا تو خواتین کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ آپ جو بھی رشتہ ہے اس کی بات تو سن لیں غلط ہے یا صحیح ہے ٹوک نہ دیں سن لیں گا پھر وہ سننے کے مہور میں بھی ہوگی بلکل ٹھیک بات بڑی خوبصرا ٹپ ہے سمجھ جائے ایچ ایس 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 ان سوال ہے دین میں ذاتی یا فیملی کی پرائیویسی کا کیا کونسپٹ ہے اگر گھر میں سیاسی محول ہو اور بچے دین سے دور ہوں تو کیا بیوی بچوں کی بہتر دینی تعلیم کے لیے اپنے خامد سے جو کہ سیاست میں محول ہیں الگ گھر کا مطالبہ کر سکتی ہے جی الگ گھر دینا یا نہ دینا یہ تو ہر ایک اپنی حیثیت پر منحصر ہے اس میں اتنی قوت ہے یا نہیں الگ دے بہتری نہیں ہوتی توازم سے بہتری ہوتی ہے اگر وہ سیاست میں ہے تو آپ اس کا بھی کچھ لیاز رکھیں اس کے اوقات کا بھی اس کے مسروفیات کریں اور اسے بھی چاہیے کہ وہ ساری سیاست ہی کو ارنبش ہونا نہ بنا رہے دوسروں کو بھی زندہ انسان سمجھے انہیں اینٹ پتھر کی طرح استعمال نہ کرے ان کے بھی احساسات ہیں ان کے بھی آرزوں ہیں ان کے بھی خواہشات ہیں وہ بھی ایک دوسرے کی خواہشات کا اعترام کیا جائے تو توازن آ جاتا ہے اور تقسیم آپ کتنی کرتے چلے جائیں گے گھر میں کتنی دیواریں بنائیں گے تو انسان کو مل جل کر رہنے میں آفیت ہے تقسیم میں آفیت نہیں ہے رہنا مل جل کر چاہیے جتنے آپ دیکھ رہنے ہم جب سے ہمارے جو فیملی سسٹم جتنے تھے ان سے انسانوں میں محبت تھی جب سے وہ تقسیم ہونے شروع ہو گئے تو انسانوں میں محبت ختم ہو گئے رشتے ختم ہو گئے بلکل ایسی ہے اب کوئی نہیں جانتا کہ گھر میں شادیانیں بج رہے ہیں دوسرے میں جنازہ اٹھ رہے ہیں انہیں نہیں پتہ یہ کون ہے انہیں نہیں پتہ وہ کون بے شاکر کسی طرح ہو تو یہ تقسیم دلوں کو بھی تقسیم کر دیتی ہے رہنا تو ملجل کر چاہیے لیکن ایک دوسرے کے احساسات کی گنجائش رکھنی چاہیے ایک دوسرے کی بات سنتو لینی چاہیے بلکل صحیح اچھا یہ جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے عمومی طور پر شہروں میں اور شہروں میں بھی ان ایریاز کے اندر جہاں کچھ وہ طبقہ رہتا ہے جو میڈل کون ہے اس دوری کو جبکہ دیوار ایک ہے اس دوری کو کیسے ختم کیا جائے کہ یہ آپس میں جو اسلام نے ہمیں دیا ہے وہ اس کا حل تھا انسان فطرتا مدنی اتبا مل جل کر رہنے پر مجبور ہے زندگی کی ضرورتیں ایک دوسرے سے وابستہ ہے ایک بندہ جوتہ بنوانے کا مہتاج کپڑا سے لبانے کا مہتاج شیو کرانے کا مہتاج اینک کے لیے ڈاکٹر کا مہتاج چیک اپ کے لیے دوائی کے لیے یعنی اسی طرح ڈاکٹر آپ کا مہتاج ہے جوتہ بنانے والا گاک کا مہتاج ہے اسے خریدنے والے کوئی نہ کیا کرے گوڑنا بلکل ٹھیک بات درزی مہتاج ہے لوگوں کا کپڑے سے لوائیں ہم ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں اب اس کا بہترین حل جو اسلام نے دیا تھا وہ تھی ہماری مساجد مساجد بلکل ٹھیک دن میں پانچ مرتبہ ہم ایک جگہ جمع ہو کر ایک صف میں کھڑے ہم ایک دوسرے میں اس طرح جکڑے ہوئے تھے تو جب سے وہ چیزیں ہم نے چھوڑ دیں یعنی کہ یہ جو بہت بڑا مسئلہ ہے اس کا بڑا بیسک سا حل ہے اور بنیادی آج بھی جو لوگ مساجد میں جاتے ہیں وہ بابے ایک دوسرے کا حال جانتے ہیں آج فلان وہ نہیں آیا نماز پتہ تو کرے کیا بیمار ہو گیا کہاں چلا بلکل صحیح تو یہ آپ محلے کی مساجد ہیں روزانہ پانچ بار پھر ایک ملکی مسجد میں ہفتے میں ایک بار دس بارہ مساجد کے لوگ جمع ہو گئے جمعہ کے لیے پھر سال میں ایک بار شہر بھر کے لوگ ایک مسجد میں جمع ہو تو یہ ہمارے آپس میں دلوں کو جوڑنے کا رشتوں کا ایک طریقہ تھا جتنے ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں ہم مسجد کی بجائے کلبوں میں چلے گے کلبوں کی دوستی تو وقتی ہے پیسے کی ہے جو آگے وہ ٹھیک ہے جو نہیں آگے وہ ٹھیک وقت دیا ناظرین مہترم اگر آپ بھی اس پریام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو سکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے آپ نوٹ فرما لیجئے 03334 955021 اور اسی طرح سے ہمیں ایمیل کر سکتے ایمیل کے لیے علمشہ ڈوٹ ٹی وی کی ویب سائٹ پہ جائیے question کے option میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں وہاں پہ سرچنگ دی ہوئی ہے اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے سرچ کریں کہ پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا اور اگر ہو چکا ہے تو اس انڈیکس وائز آپ نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں شہر کے نام سے سرچ کر سکتے ہیں موضوع کے ادبار سے سرچ کر سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ قرآن پاک کے حوالے سے اردو انگلیش تراجم دیکھ سکتے حضرت جی کے اور حضرت جی کی بیانی تفاصیل جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پرگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آج کے پرگرام کا وقت آپ نے اقتطاق کو پہنچا منبرتی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی